آج ہم نیو ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئے ریسپی کیا بنائی ہے کیا بنانے جائیں گے ٹھیک ہے تو روسٹ ہے چکن روسٹ سیمپل ریسپی اس کو ہم چک کے بھی دکھائیں گے آپ کے سامنے چکھیں گے بھی کیونکہ آپ کے سامنے ہم چک تھے بھی آپ بسم اللہ رخمان الرحیم کھائیں گے تھوڑھ لیں پورے کر دو نا سٹیپ مزا آگیا میں آپ کے سامنے چیز میں سیمپل ریسپی ٹھیک ہے ملتے ہیں اور فلو کریں این ایس فوڈی موڑی اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو آپ کے اپنے چنل این ایس فوڈی موڑی پہ آج نیو ریسیپی لے کے آئے ریسیپی کیا ہے آج بلکل ایزی چکن روز کی ریسیپی لے کے آئے تو اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے ہم نے کٹ لگا لینے دیکھیں ایک پہ اس طرح میں نے کٹ لگا لی ہیں میں نے کہا دکھا دو شوٹ پہلے میں نے آپ کو دکھائی دی تو شوٹ میں نے ایک دکھا دیا اور کیٹس بھی کے رہی ہے ہم نے بھی کھانا ہے نا تو بہت ایسی ریسیپی ہے لازمی ڈرائی کیجئے ٹھیک ہے چکن روز ایسی ریسیپی اب جو مثالیں وغیرہ ہم نے لگانے ہیں وہ بھی لے کہاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جس کو میرے نیٹ کرنا ہے کس طرح ٹھیک ہے یہ تو لگ چکے ہیں کٹ لگ چکے ہیں اس کو ہم نے سارے کو کٹ لگا لیا ٹھیک ہے تو آج کی بلکل سیمپل ریسیپی لے کے آئیں آپ سب کے لیے گھر میں بنائیں روزٹ اپنے ہاتھوں سے کھائیں کھلائیں سب کو شادی ہو لگ روزٹ پیس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے چکن روزٹ بلکل اسی ریسیپی سارے کٹ لگ چکے ہیں تو چلے اب جو ہے اس میں کیا کیا اجزاء اور ایڈ کریں گے ایک تو ہمارے پاس لائٹ نہیں ہوتی جب میں کوکنگ کرتی ہوں اس وقت لائٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو لائٹ بہت جا رہی ہے اس کو ہم اس میں کر لیں گے ایڈ اور دوسرا لے آتی ہے اور مسال جا جو اس میں ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے چھوڑے رہے دیکھ دے رہے اب سب کمنا ہے فیملی چنل ان ایس فوڑی موڑی دیکھیں اب اس کے لئے ہم باؤل لے آئے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کیا کیا ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے چکن ایڈ کر دینا ہے اور کیا ایڈ کرنا ہے اب اس میں ہم نے ایک کب دھائی ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو تقریباً آپ اور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور دوسرا دو تین گھنٹے کے لئے بھی ریسٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کیا کیا جائے گا یہ ہے دنیا اور زیرا مکس پورڈر ٹھیک ہے یہ ہم نے ایڈ کر دیا آپ کے پاس کون فلاور ہے یا آپ کے پاس آم آٹا ہے تو میں میدہ لے رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ یہ دو ٹو ٹیبر سپون میدہ اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون تقریباً نمک ہس پہ زائے کبھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بلیک پیپر ہم ایڈ کریں گے ہاپ ٹی سپون ہم نے ایڈ کر دی اور کشمیری لال میرج ون ٹیبل سپون یہ ہم نے ایڈ کر دیا بلکل سمپل ریسپی ہے تو اس کو ہم ہاتھوں کی مدد سے میں اس طرح کروں گی مکس کروں گی تو اس کو دو تین گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور نائٹ پہ آپ رکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر یہ اچھی طرح مسالہ جذب ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو روست کریں گے یہ لگ چکا ہے دیکھیں اچھی طرح اس کو ہم نے اس طرح کور کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد کتنے گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے تو اس کو پھر جب یہ ریڈی ہو جائے گا اچھی طرح تو پھر اس کو ہم فلیم کی طرف لے کے جائیں گے ویلکم بیک ہم آج چکے ہیں تقریباً پانچھیں گھنٹے کے بعد تو اس کو ہم نے ریسٹ دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھی طرح میرے نیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ تو اور بیو اس کو فلیم کی طرف جاتے ہیں اور فلیم ہم جو ہے ہم نے آن کر دیا تو چلے جاتے ہیں فلیم کی طرف فلیم کی طرف آ چکے ہیں آئل گرم ہو چکا ہے ماشاءاللہ تو اب اس میں ہم ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیتے دیر اس میں آتے ہیں اپنے ہم ایڈ کر دیں پھر دو پیس پہلو ایک پیس رہ گیا ایک پیس رہ گیا پھر دیں گے پھر دیں گے ٹھوڑا سا اس کو ہم کور کر دیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا کور کرنے کے بعد پھر ملتے ہیں اب اس سے کور اٹھا دیں گے پھلتیں گے پھلتیں گے اس کو بھی پھر ملتے ہیں اس کے بعد اس کو بھی پھلتیں گے لو میڈیم پھر ہمیں اس کو پھائی کرنا ہے کیونکہ روز کو اندر سے یہ گھن جائے کیونکہ اس کے ساتھ جب میں چینز کر لیا اتیاب سے ہوں یہ ہو گئے سارے الٹ پلٹ گئے اب اس کو مزید ہم نے ایک دو میٹھ کے لیے کور کرنا ہے دیکھتے رہے آپ سب کو اپنا فیملی چنل نس فوڈی موڈی ذریقہ ورلڈ ذریقہ فوڈنڈوگ وہ بھی جوائن کریں بسم اللہ رحمہ ہہم اس کو مزید ہم نے ایک دیگہ پکڑ لے ایک دیگہ ایک دیگہ ماشاء اللہ ہوا رہا ہے یہ تو جب نے اپنا باب دیگہ دیگہ رہا تھا اب دیکھتے ہیں کیا صورت حال ہے ادھر ہم نے چڑھنی میں وکس کر لی ہے چڑھنی کے ساتھ سب کریں گے اس کو پھرے کے ماشاءاللہ ریڈی ہونے کو تھوڑا سا ہے اس میں قصر باقی ہے اب اس طرح یہ اس قوم میں پھائی کرنا ہے کس طرح لگی آپ کو آج کی سمپل ریسیپی شادی اور روز کی اس کو کہہ سکتے ہیں اسی روز ریسیپی نازمیت رائی کیجئے روز کی ریسیپی ہم نے پہلے بھی شیئر کی ہے ٹھیک ہے خوڑی دیر بعد اس کو کرتے ہیں مجھا ہوت تو آلی تر ملے چٹنی بھی میکس کر لی ہے یہ دیکھیں یہ ہے دنگ وڑی چٹنی ماشاءاللہ اچھی طرح ہو چکا ہے ٹھیک ہے ان سب کو نکال کے ہم اس طرح دیتے ہیں تو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دیکھیں چکن روز ڈی ہو چکا ہے تو اس کو اب ہم اس طرح سفٹ کریں گے اور چٹنی کہا رکھیں گے چٹنی ساتھ چٹنی کے ساتھ سفٹ کریں یا دوسرا کیچپ کے ساتھ یہ ہے آج کی سیمپل ریسپی چکن روز لازمی ٹرائی کیجئے اسی ریسپی ہم نے بنائی دوسرے پی سوڑا ہے ٹھیک ہے تو اے کہ تو ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے تھوڑا مسئلہ ہے اس میں تو کسطہ انشاءاللہ لازمی ٹرائی کیجئے بلکل سیمپل ریسپی ملتے ہیں نیکس نیو ریسپی کے ساتھ اپنا ڈیر سالا خیال کی کا دعا میں یاد رکھے کافی امان اللہ دا اللہ پامان